کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکس، ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورا ایکس روڈ، ہائیدربار اسلام علیکم ناظرین آئین ازالتے ہیں دیش کی رازدانی نہیں دیدی اور اتر پر دیش سے کچھ خاص خبروں پر رازدانی میں پریشن سے نبٹنے کے لیے آج سے اینٹی ڈرسٹ ابھیان کی شروعات ہوگی اس کے تحت نرمان سائیڈ پر نرمان سمندی نیاموں کو لاغو کرنا ضروری ہوگا نیاموں کا پالن نہیں کرنے پر راشتہ حرید ادھکرن یعنی کی اینڈ جی ٹی کے گائیڈ لائنز کے مطابق دس آزار روپے سے لے کر پانچ آزار روپے تک زنمانہ لگایا جائے گا نگرانی کے لیے کتیس ٹیموں کا بھی گٹن کیا گیا ہے جس میں ڈلی پیروشن نیامتن زمیتیانی ڈی پی سی سی کی ستویک گرین مارشل کی سولہ ٹی میں تنات رہیں گی ساتھی پریون منتری گوپال رہے نے کہا کہ نیرمان سائیڈز پر نیرمان سمندی چودہ نیاموں کو لاغو کرنا ضروری ہے اور اس سے ریلیٹڈ میں پبلکلی نوٹیز بھی جاری کیا جا چکا ہے اور ساتھی سی اینڈی ویسٹ کے ساتھ اور پروندن کے لیے آن لین پورٹل بھی لانچ کیا جائے گا انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ پہلے لیول کے ابھیان کے تحت ٹیمز موبائل وین کے ساتھ الگ الگ ایریا میں نگرانے کا کام کریں گے اس کے لیے پوروی دلی اتہ پوروی شادرہ دکشن پوروی دکشن پششم میں ڈی پی سی سی کی ایک ایک ٹیم لگائی گئی ہے اس کے علاوہ اتہ پششم نائی دلی اور دکشن دلی اتہ پششم دلی اور کینڈی دلی میں دو دو ٹیمیں لگائی گئے ہیں اس کے علاوہ سبھی جیلوں میں ایک ایک ٹیم گرین مارشل کی نیوکتی کی جائے گی گوپائل رائن نے کہا کہ ٹیمز کو بودوار کو پرشکشن دیا گیا ہے اٹوشن سے سامندید ملنے والی سبھی شکایتوں کو گرین ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جائے گا دوارکہ جیلے کی انٹی نارکوٹس سیل نے مادک پتادوں کی تسکی کرنے والے انتراشرے گروہ کا پردفاش کر کے نائزیریا کے تین ناگریکوں کو گرفتار کیا ہے تینوں کے قبضے سے تیرہ سو گرام ہیروین برامت کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ہیروین بنانے میں یوز کیے جانے والے قریب سارے چار کلو کیمیکل اور اپکرن بھی برامت کیے گئے ہیں انتراشرے بزار میں برامت ہیروین کی قیمت قریب تیرہ کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے ساتھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروہ کا سرگنا بانگلہ دیش ہوتے ہوئے بھارت میں آویہ دروپ سے گھسا تھا اور سال 2019 میں بھارت میں آویہ دروپ سے رہ رہا تھا پولیس پوشتاش میں آروپیوں نے کھلا سکیا کہ ہیروین افریقی سے روس ہوتے ہوئے بھارت لائی جاتی ہے بھارتیے بندر گاہو اور کروز بارڈرز کے مادیم سے تسکری کر کے خدرہ وکراتا کو سپلائی کی جاتی ہے بتائی جا رہا ہے کہ ہیروین کا ایک بڑا سپلائیر ہے اس کے دلی میں کئی کسٹمرز بھی ہیں افریقہ سے ہیروین ڈروز اور وہاں سے بنگلہ دیش اور نیپال کے راستے لائی جاتی تھی جبکہ کئی بھارتیے بندر گاہو تک بھی اس کے سپلائی کی جاتی ہے مکہ منتری اروین کے جیوال نے لکھیم پور کھیری ماملے میں یوپی سرکار پر نشانہ سادھا ہے سرکار پر ہاتھی اروپی کو بچانے کا روپ لگاتے ہوئے مکہ منتری نے پردان منتری سے کسانوں کو انصاف دلانے کی مانگ کی ہے سی ایم میں سوال اٹھایا کی اب تک کسانوں کی ہاتھیا کے اروپیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا تو وہیں مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ حادثے قدران صرف کچھ کسانوں کو ہی نہیں دیش کے سبھی کسانوں کو کچھلا ہے ظاہرے طور پر اس گاڑی نے پوری سرکار اور سسٹرم کو ہی کچھل دیا ہے کہ منتری نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف کے اندر سرکار آزادی کا امرت محقصہ منا رہی ہے اور دوسری طرف جب وپکش کے نیتہ امرتک کسانوں کے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہیں تو انہیں جیل میں ڈالا جا رہا ہے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کون سی آزادی کا جشن ہے ایسا تو انگریج کیا کرتے تھے نانگلوی علاقے میں آگے نکلنے کی ہور میں دو گاڑیوں نے بائیک سوار کو روندی ہاتھ سے کے ٹائم گائل بائیک سوار کا بائیک پیچھے دوسری بائیک سے بھی آ رہا تھا اس کے چور مچانے سے دونوں گاڑیوں کے ڈرائیورز گاڑی کو موقع پر ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ نانگلوی کے رازدانی پارک کے رہنے والا اوم پرکاش دوائی کی دکان چلاتے ہیں منگلوارار جب وہ اپنے بائیک کی دکان پر آئے تھے جہاں سے دونوں بائیک الگ الگ بائیک سے گھر کے لیے روانہ ہوئے مینڈوار تک روڈ پر اوم پرکاش اپنے بائیک سے آگے جا رہا تھا تب ہی پیچھے سے منکا کی طرف سے مہندہ پکپ اور کینٹر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہونڈ میں تیز رفتاز سے گاڑی چلاتے ہوئے آئے اور دونوں گاڑیاں اوم پرکاش کی بائیک کو ورٹیک کرنے لگے کینٹر نے اس کی بائیک میں اوم پرکاش دونوں گاڑیوں کے بیچ میں گرکے بری طرح سے گاہل ہو گئے اور گھٹنا کو دیکھ کر دونوں گاڑیوں کے ڈائیویز وہاں سے گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے اور گاہل کو پاس کے ہسپٹل میں لے جائے گیا جہاں سے منت خوشت کر دیا گیا پولیس نے دونوں گاڑیوں کے ضبط کر کے ڈائیویز کی تلاش شروع کر دی ہے کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائن آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سندی کے بینک بہادرپورا ایکس روڈ ہیدراباد کانتک 9703 939 436 9063 38 3760 ترجمة نانسي قنقر